السلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے میدی کہ آپ سب سے ہوگے نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فرادر ہو چکے ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں یا قوید کی خبروں سے ہمیشہ کے لئے اپڈیٹ آنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سرسلے کے آخر تک دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کافی زیادہ امپورٹنٹ جو ہے انفرمیشن دینے والا ہوں جسے کہ پچھلے 24 گھنٹے کی کورونا وائرس اپورٹ کے بارے میں اپڈیٹ کرنے والے ہیں اور بھی کچھ بڑی اپڈیٹ آ رہی ہیں جو کہ آپ کو جان لینا ضروری ہے کافی زیادہ لوگ جو ہے کمنٹ کر رہے ہیں کہ ابھی ہم دوبائی میں فسے ہوئے ہیں ہم جو ہے انڈیا واپس جا رہے ہیں تو کونسی ڈیٹ کو جو ہے ہم دوبائی سے انڈیا جائیں گے اور اس کے بعد میں جو ہے قوید میں کس طرح کیسے انٹری کریں گے دوست کے حوالے سے پوری اپڈیٹ کے بارے میں بات کریں گے اور بھی کچھ بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے جو کہ آپ کو جان لینا ضروری ہے تاکہ آپ کسی بھی طریقے سے قوید کے انڈر انٹی کرنا چاہیں تو آپ کو ان فیچر کوئی بھی پریشانی نہ آئے اگر قوید میں رہتے ہیں تب بھی آپ اس ویڈیو کو سلسلے کے آخری تک دیکھ سکتے ہیں تو چلیے پھر بینہ دیری کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طریقے سے اپڈیٹ ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جڑے رہے ہیں اگر فیس بک پیچ پیچ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیچ کو بھی فولو ضرور کر لیں تو چلیے پھر بینہ دیری کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو سب سے پہلی جو اپڈیٹ آ رہی ہے نکل گیا وہاں یہ گرفتاری کے حوالے سے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جو کرفی چل رہا ہے اس میں کافی زیادہ سخت قانون کر دیے گئے ہیں کسی بھی بندے کو بے فضول بے مطلب اگر باہر گھومتے ہوئے دیکھا گیا چاہے وہ اجنبی ہو یا قویدی ہو تو ترنت اس کو گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کے خلاف جو ہے قانونی کاروی آئی کر دی جاتی ہے جنوانہ بھی بہت سارے لوگوں پر ڈالا جاتا ہے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ طریقے سے جو ہے گرفتاری کی جاری ہے اگر بات کریں تو 35 لوگوں کی ٹوٹل گرفتاری ہوئی ہے جس میں کہ بات کرتے ہیں جتنے بھی لوگ قویدی ہیں وہ ہیں 24 باقی ادھر نون قویدی ہیں 11 نون قویدی ہیں تو یہ بڑی اپڈیٹ آ رہی تھی سوچے کہ آپ لوگ تک شیئر کی جائے تاکہ آپ لوگ بھی اس چیز سے بچ سکیں اور جان سکیں ابھی استدھی کیا ہے قوید کے بارے میں کیا نہیں ہے کیونکہ آپ کو اس سے بچنا ہے کیونکہ کافی زیادہ لوگوں کو اس طریقے سے گرفتار وغیرہ کیا جا رہا ہے تو یہ بڑی اپڈیٹ تھی سوچے کہ آپ لوگ تک شیئر کی جائے تاکہ آپ لوگ بھی اس چیز کو جان سکیں اور پہچان سکیں کہ کہیں پر بھی جاتے ہیں تو اس چیز سے بچ سکیں اب بڑھتے ہیں اگر یہ اپڈیٹ کی طرف جو اگلی بڑیٹ آ رہی ہے نکل کے واریہ وڈفور کے حوالے سے جنسی کا آپ کو معلوم ہے ابھی زیادہ ہے جہاں پہ مرگی فارم وغیرہ ہیں اور اس جگہ سے کافی زیادہ جو مرگی وغیرہ مر رہی ہیں تو اس طریقے سے اس کے حوالے سے بھی جو ہے سابدہ نہیں بڑھتی جا رہی ہے کہ کہیں پر بھی آپ کوئی بھی چیز ابھی کافی زیادہ لوگ بول رہی تھی کہ بھی اس میں جو ہے اس کے بھاؤ جو ہیں وہ زیادہ بڑھا دیئے گئے ہیں نہیں تو میں آپ کو بتانے چاہوں گا ابھی کسی بھی طریقے سے کوئی بھی اپڈیٹ نہیں اس کے حوالے سے اور جو بھی رائٹ اس کا چل رہا تھا پہلے سے وہ ہی چلتا رہے گا اب بڑھتے ہیں اگلی اپڈیٹ کی طرف جو اگلی اپڈیٹ آ رہی ہے پی سی آر کو لے کر آ رہی ہے جیسے کہ آپ کافی زیادہ لوگ جانتے ہیں جو پہلے لوگوں نے انٹری کری تھی جتنے بھی ڈومیشٹک ورکر تھے تو ان کے پاس میں جتنے بھی لوگ تھے پی سی آر وغیرہ کافی زیادہ نکلی نہیں کر لے تھے لیکن اس کے حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے اگر آپ کسی بھی طریقے سے کوئیت میں انٹی کرنا چاہتے ہیں پی سی آر اگر آپ کے پاس میں نکلی پایا گیا تو آپ کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی اور اس میں جو ہے کچھ الگ طریقے سے چنجز کی جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کی مدد ہو سکے اور اس میں سرکار کی بھی مدد ہو سکے اگر آپ کہیں سے بھی جاتے ہیں کوئیت میں انٹی کرتے ہیں تو پی سی آر کا خاص کر کے دھیان رکھنا ہے اور آپ کو اوریجنل پی سی آر لے کے جانا ہے کسی بھی طریقے سے جو نورملی سینٹر ہوتے ہیں ان سے نہیں لینا ہے جو گورنمنٹ اپروو ہے انہی سینٹر سے آپ کو پی سی آر لے کر جانا ہے بات کر لیتے ہیں پچھلے جوزی ہنٹی کورونا وائس کی ریپورٹ کے بارے میں پھر بات کریں گے کچھ لوگ کمنٹ کافی زیادہ ہیں جو کہ ایمپورٹن ہو جائیں گا آپ کے لیے تو وہ بھی آپ ضرور جانیے گا تاکہ اگر آپ کا کوئی بھی کمنٹ ہے تو میں نے کافی زیادہ لوگ کمنٹ لیے ہیں وہ آپ کے سارے پورے کبر ہو جائیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نئے ٹیسٹ کی 7807 نئے ٹیسٹ ہوئے ہیں اور ٹوٹل جو ٹیسٹ ہو چکے وہ بات کر دیں 18,93,722 نئے کیسز 356 ہوئے ہیں اور ٹوٹل جو کیسز ہو چکے دو لاکھ ساتھ ہیار دو سو پڑنچاس ہو چکے ہیں مرنے والوں کیسے یا آڑ لوگوں کی موت ہوئی ہے چھوٹس گھنٹے کے اندر ٹوٹل جو موت ہو چکے ہیں 1156 کی ہو چکے ہیں اور ریکبری جو ہوئی ہیں 1182 کی ہوئی ہیں ٹوٹل ریکبری کی پات کریں ایک لاکھ کیا میں 1447 ہوئی ہے اور ابھی بھی جو ایکٹیو کیس ہیں وہ ہیں 14,676 جو سیریس کیس ہیں وہ ہیں ایک سو پچھان میں اگر سیریس کیس اور جو ایکٹیو کیس ہیں ان کی سنکھیہ دیں گے تو کافی زیادہ اس میں بڑھو تینیر نظر آ رہی ہے تو آپ کہیں پر بھی رہتے ہیں کوئی بھی پروڑم ہوتی ہے تو ترند جو ہے اپنا چیک اپ وغیرہ کرائیں اور ترند جو بھی منشٹی آف ہیلتھ نے پہلے جاری کیا تھا کہ آپ کو ویکسن ضرور ہی لگوانی ہے تو وہ بھی آپ اپنا ریشتیزن کر کے رکھیں منشٹی آف ہیلتھ کی ویبسائٹ پہ تاکہ آپ کا جیسے ہی نمبر آئے تو ترند آپ کو ویکسن لگ جائے اور کسی بھی دریقے سے آپ کوئی بھی جنجن پہ نہ پڑھیں کہیں پر بھی رہتے ہیں آپ کو ویکسن بھی لگ جائے گیا اب بڑھتے ہیں اگلی اپڈیٹ کی طرف جو اگلی اپڈیٹ آ رہی ہے کمنڈ آپ کے کافی زیادہ آتے ہیں تو سب سے پہلا جو کمنڈ ہم لے لیتے ہیں یہ ایک بھائی ہیں جن کا نام ہے جینلل خان انہوں نے چھ گھنٹے پہلے کمنڈ کیا اور یہ بولے ہیں سلام علیکم بھائی اب تک آپ نے جواب نہیں دیا ہم ابھی دوبائی میں ہیں سترہ کو دوبائی سے دلی کا آ رہے ہیں ہم کو 21 کو قویت جانا ہے دلی سے تو کوئی پرولم تو نہیں ہوگی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ یہ چیز بولنے کے جواب نہیں دیا تو میں کوشش کرتا ہوں ہر بندے کا جواب دینے گی تو اسے میں معذرت چاہوں گا آپ کی کہ آپ کا اتنا ڈیلے جواب نہیں ہے بلکہ آپ نے 6 گھنٹے پہلے ہی کمنڈ کیا ہے تو اس لیے 6 گھنٹے کوئی زیادہ نہیں ہوتے ہیں انشاءاللہ تو یہ آپ کا کوششن ہے کہ اگر ہم کوئیت سے جانا چاہتے ہیں ابھی دوبائی میں فسے ہوئے دوبائی آئے دوبائی سے دلی آئے دلی سے پھر کوئیت جانا چاہیں تو کوئی پرولم تو نہیں ہوگی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتایا آنا چاہوں گا اگر آپ دلی آنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد میں قویت میں جانا چاہتے ہیں تو کوئی پرولم نہیں ہوگی اگر آپ ایک دومیشٹک فرکر ہیں تو کوئی پرولم نہیں ہوگی آپ آ چاہیے یا پھر دیرکٹ ہی جو ہے دوبائی سے اپنا فلائیٹ لے لیجیے اور جا سکتے ہیں کوئی بھی پرولم نہیں ہوگی لیکن اگر آپ ایک 18 نمبر ویزا والے ہیں یا پھر ادھر ویزا والے ہیں تو آپ کو 100% پرولم ہونے والی ہے کیونکہ ابھی دوسرے ویزا والوں کا فلائٹ وغیرہ کوئی بھی چالور نہیں کیا گیا ہے تو یہ اگر آپ کے کسی بھی بندے کے بھی مائنڈ میں سوال ہے یا جواب ہے اس طریقے کا کہ ہم ابھی دوبائی میں فسے ہوئے ہیں دو مہینے ایک مہینے یا پندرہ بیس دنے ہو گئے ہیں ہم دوبائی سے انڈیا ہے انڈیا سے ڈائریکلی فلائٹ جو ہے قویت کی پکڑے تو کوئی پرولم نہیں ہوگی بلکل پرولم نہیں ہوگی اگر آپ کا بیس نمبر ویزا ہے تو ادھر وائی دوسرا ویزا ہے تو آپ کو جانے ہی نہیں دیے جائے گا اگر جانے دیا جاتا تو آپ کو دوبائی سے ہی جانے دیا جاتا تو یہ آپ کا کمینٹ آس سوچے گا آپ اس کا جواب دیجئے جا اور اسی سے کافی زیادہ لوگوں کو ہیلپ مل جائیے اگر جو کمینٹ ہے یہ کرنے والے ہیں رہت نصیم 6 گھنڈے پہلے انہوں نے کمینٹ کیا ہے فیملی ویزا والے کیا جائیں دوبائی والوں کو تو نکال لیا تو یہ بول رہا ہے کہ فیملی ویزا والے جائیں گے یا نہیں جائیں گے کیونکہ ادھر ویزا والوں کو تو نکال دیا تو میں آپ کو بتانے چاہوں گا بلکل فیملی ویزا والے تو جائیں گے کوئی بھی پرولم نہیں ہے ابھی جو ہے ویزا only خادم ویزا کا جتنے بھی لوگ فیملی میں کام کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو وہی لوگ ابھی کوئید کے اندر انٹی کر سکتے ہیں اسے ادھر جو بھی لوگ ہیں وہ انٹری نہیں کریں گے کوئید ناغری کوئیدی کے رشدار جو بھی ریلیشن میں آتے ہیں کوئی بھی انٹری نہیں کر بائے گا اب اگلا کمنٹ جو ہے انہوں نے بھی یہ میں نے آپ کو پہلے جواب دیدیا یہ نہیں کہی جواب ہے اب اگلے کمنٹ کی طرح پڑھتے ہیں اور یہ بول رہیں کہ ہمارا 18 نمبر ویزا ہے اور یہ جو ہے بھی یہ جو ہے ہمارا 25 تاریخ کو جو ہے جھٹی آئے تھے وہ ختم ہو رہا تو ہمیں اکھیا کرنا شاہیے اکھیا نہیں کرنا شاہیے تو آپ کو بتانا شاہوں گا اگر آپ کو 25 تاریخ کو آپ کا ویزا ختم ہو رہا ہے تو اگر آپ کا ویزا ختم ہونے والا ہے تو آپ اپنے کفل کو یا اپنی کمپنی کو جو ہے کونٹریٹ کر کے جو ہے جا سکتے ہیں کوئی بھی پرولم نہیں ہے ان سے بول سکتے ہیں کہ ہمارا ویزا رینیو کر دیں یہ ساری چیدہ بھی چل نہیں ہے تو یہ تھی آج کی بڑی اپ ڈیٹ سوچے گا آپ لوگوں تک شیئر کی جائے امید کہ تمہیں ویڈیو پسند آئے گا پسند آئے گا لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر پہلی ہوئے رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طریقے سے اپ ڈیٹ ملتی رہے ہیں اور آپ ہمیشہ ہمارا ہمارا ساتھ میں جوڑے رہا ہوں میں لیکن پچھنے آج ویڈیو میں دب تک کے لیے آپ اپنا خیلے لیکن اپنی فیملی اور لوگ خیلے لیکن ٹیک کیئر بائی بائی موسیقی موسیقی